بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دھرتی پر بنی سب سے مہنگی عمارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے سعودی عرب کے مکہ شہر کی مسجد الحرم مسجد جس پر اب تک سو بلین ڈولر خرچ کیے جا چکے ہیں دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ آج اس جگہ کی بات ہونے والی ہے جس کے صرف تصویر دیکھنے سے ہی مسلمانوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل میں سنجوئی بیٹھا ہے یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے مسجد الحرم اللہ کا سب سے پاک اور بابرکت گھر ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیلنج رکھتے ہیں اس ویڈیو پر دس دن کے اندر دس ہزار لائکس کا ٹارگٹ آپ کو پورا کر کے دکھانا ہے دوستو مسجد الحرم اس دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے بعد عبرائیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس سے دوبارہ تعمیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہاں مرتی پوجہ شروع ہو چکی تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ساری مرتیاں توڑ کر ختم کر دیا بعد کے وقت میں صحاباؤں اور کئی سلطانوں نے وقت کے ساتھ مسجد الحرم میں کئی بدلاؤں اور تعمیرات کرائیں آج جتنے ایریے میں مسجد الحرم ہے اتنے ایریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مکہ تھا آج حرم شریف چار لاکھ آٹھ سو سکوائر میٹر یعنی 991 میں فیلہ ہے مسجد الحرم دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے یہاں نورمل دنوں میں پندرہ لاکھ اور حج کے دنوں میں پچاس لاکھ لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر نماز پڑھتے ہیں حرم شریف کو دنیا کی آٹھویں سب سے بڑی عمارت ہونے کا شرف حاصل ہے حرم شریف میں اتنی بھیڑ رہتی ہے تو گندگی بھی بہت ہوتی ہوگی ہے نا غلط حرم شریف دنیا کی سب سے صاف جگہ ہے یہاں کا صفائی منیجمنٹ اتنا شیاندار ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گی یہاں چوبیس گھنٹے اٹھارہ سو صفائی کرمی لگاتار صفائی کرنے میں لگے رہتے ہیں اتنی بڑی جگہ کو صرف آدھے گھنٹے میں صاف کر دیا جاتا ہے دن میں چار مرتبہ حرم شریف کی صفائی کی جاتی ہے صفائی کرمچاریوں کے ساتھ صرف سہن میں ہی چالیس صفائی مسینے بھی استعمال کی جاتی ہیں جس پانی سے صفائی کی جاتی ہے اس میں گلاب کی خوشبو ملائی جاتی ہے یہاں اتنی پاریکی سے صفائی کی جاتی ہے کہ آپ کو اس 99 اکڑ کی اتنی بڑی جگہ میں ایک بھی کورا دیکھنے کو نہیں ملے گا پورے حرم شریف میں دو ہزار کورے دان رکھے گئے ہیں حرم شریف کے وہ کالین جن پر ہر مسلمان سجدے کرنا چاہتا ہے ان کالینوں کی تعداد چالیس ہزار ہے اگر ان سبھی کالینوں کو ایک لائن میں بچھا دیا جائے تو یہ لائن مکہ سے زدہ تک پہنچ جائے گی اور یہ دوری 79 کلومیٹر کی بنتی ہے ان بابرکت کالینوں کو بڑی اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے گلاب اور کئی خوشبودار اتر ان کالینوں پر چھڑکے جاتے ہیں ان چالیس ہزار کالینوں کے علاوہ پندرہ ہزار کالین الگ سے سٹور کیا جاتے ہیں اور یہ کام ہر دن کیا جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آگے بہت سارے امیجنگ فیکٹس آنے باقی ہیں مسجد الحرم کے تہکانے میں پندرہ ہزار پبلک واشرومز ہیں واشرومز کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں گندگی بدبو وغیرہ کی چیزیں آ گئی ہوں گی مگر آپ حیران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ حرم شریف کے واشرومز دنیا کے سب سے صاف ستھرے واشرومز میں گنے جاتے ہیں یہ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں گندگی تو دور جراسی بدبو بھی محسوس نہیں ہوگی ان واشرومز کو دن میں چار سے پانچ مرتبہ صاف کیا جاتا ہے یہاں ایسی مسینے لگی ہوتی ہیں جو واشرومز کی بدبو کو ختم کر کے خوشبو پیدا کرتی ہے آپ کی بیڈرومز سے بھی جیدہ صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں مسجد الحرم کی واشرومز دوستو کعبہ پر چڑھے اس کالے کپڑے پر آپ نے کبھی گور کیا ہے یقین مانئے اس کپڑے کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس آپ کے ہوش اڑا دیں گے اس کپڑے کو کسوا کہتے ہیں اس پر پندرہ کلو پیور چوئیس کیرٹ سونے کے دھاگے سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں چھہ سو ستر کلو پیور ریشم کا بنا ہوتا ہے یہ کپڑا جسے گلافے کعبہ بھی کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گلافے کعبہ کے فیکٹس پر الگ سے ویڈیو بناو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں ہیسٹیک کی سوا یس لکھ دیجئے بس حرم شریف میں پندرہ سے بیس ہزار ویلچیرٹس رکھی ہوتی ہیں جن کا استعمال بوڑھے یا بیمار لوگوں کے لیے تواف کے لیے کیا جاتا ہے یہاں ایک الگ سے ٹیم ہے جو بوڑھے یا بیمار لوگوں کو فری میں تواف کراتے ہیں اور یہ چوویس گھنٹے کام کرتے ہیں چار سو برکی ویلچیرٹس بھی موجود ہیں مسجد الحرم میں دو سو دس بڑے بڑے دروازے ہیں اور ہر دروازے کا نام کسی مشہور ہستی یعنی صحابہ یا کسی امام کے نام پر ہوتا ہے ان بڑے بڑے دروازوں میں ایسی ٹیکنولوجی لگی ہے کہ آپ ان کو ایک ہاتھ سے کھول اور بند کر سکتے ہیں انیس سو آٹھ میں پہلی بار حرم شریف میں بجلی لگوائی گئی تھی آج حرم شریف دنیا کی سب سے جگمگاتی جگہ ہے یہاں کبھی بھی کسی بھی کونے میں اندھیرہ نہیں ہوتا یہاں ایک لاکھ بیس ہزار بلب لگے ہیں کئی ہزار پنکھے گولر اور ایسی لگے ہوئے ہیں مسجد الحرم میں لگے بڑے بڑے جھومروں کی خوبصورتی آپ کا دل جیت لے گی یہاں سونے کی پرت چڑھے تین سو چار جھومر لگے ہیں جو حرم شریف کی خوبصورتی میں چار چان لگا دیتے ہیں حرم شریف میں نو مینارے ہیں جن کی انچائی ایٹی نائن میٹر یعنی دو سو بانوے فیڑ تک ہے دوستو سعودی عرب ایک پہاڑی اور ریگستانی دیش ہے یہاں پچاس ڈگری سیلسل تک کی جان لیوا گرمی پڑتی ہے مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حرم شریف میں اس گرمی سے کیسے نپٹا جاتا ہے حرم شریف میں تابامان جیسے ہی تیس ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو یہاں لگے پانچ سو میسٹ فینس اپنے آپ چالو ہو جاتے ہیں ان پنکھوں میں اسے ہوا کے ساتھ تھنڈے پانی کی بوچھاریں نکلتی ہیں جن سے وہاں کا انوائرمنٹ تھنڈا ہو جاتا ہے حرم شریف کا تھنڈا فرس تو پوری دنیا میں مشہور ہے فرس میں لگے پتھر یونان سے منگائے جاتے ہیں یہ پتھر روشنی اور گرمی کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں جس سے فرس گرم نہ ہو کر تھنڈا رہتا ہے حرم شریف کے تہ کھانے میں 32 ڈی ایکس ٹائپ کے سینکڑوں ایسے کولرز لگے ہیں جن کی وجہ سے پوری حرم شریف کا واتاورن تھنڈا اور سہاونا رہتا ہے دنیا کا سب سے صاف اور پاک پانی حرم شریف میں موجود ہے جسے ہم جم جم کہتے ہیں جم جم کا کونہ کابے سے صرف 21 میٹر کی دوری پر ہے جم جم کوئے سے 4 کلومیٹر دور عبداللہ کمپلیکس تک ایک پائمپ لائن کے جریعے جم جم پانی عبداللہ کمپلیکس میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں آٹومیٹک فیکٹری کے ذریعے جم جم پانی کو بوتلوں میں بھرا جاتا ہے ان بوتلوں کو فری میں جائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ 17 لاکھ بوتلیں ہر روج ایکسٹرہ سٹور کی جاتی ہیں اس کے علاوہ 25 ہزار چھوٹے کولروں میں بھی جم جم پانی بھر کر رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس بابرکت پانی سے اپنی پیاس بجھا سکیں اللہ کی قدرت دیکھیں ہر روج اتنا پانی خرچ ہونے کے بعد بھی آج تک جم جم پانی ختم نہیں ہوا اگر آپ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانی آپ کے دل میں حرم شریف کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری بڑی ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو حرم شریف میں چھوٹی سے چھوٹی چالاکی کی بھی گنزائس نہیں ہے کیونکہ یہاں کونے کونے میں پانچ ہزار سیکیورٹی کیمراز لگے ہیں ان کیمروں کو سنبھالنے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے پورے حرم شریف پر نظر رکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ حرم شریف میں کئی ہزار پولس کرمی حرم شریف کی سیکیورٹی کے لیے تینات رہتے ہیں دنیا کا سب سے بیسٹ ساؤنڈ سسٹم اگر کہیں ہے تو وہ مسجد الحرم میں ہے اجان ہو نماز ہو یا خطبہ ہو آپ جب سنوگے تو یقین مانئے آپ کہنے ہی سکوگے کہ یہ آوازیں سپیکرز میں سے آ رہی ہیں اتنا ریال ساؤنڈ ہوتا ہے پورے حرم شریف میں چار الگ الگ ساؤنڈ سسٹم لگے ہیں اور تقریباً چھ ہزار سپیکرز ہیں جن کا منیجمنٹ پچاس لوگوں کی ایک ٹیم دوارہ کیا جاتا ہے گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہاں کا منیجمنٹ دنیا کا سب سے بڑا اور سکسسفل منیجمنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ حج کے وقت یہاں پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگی کٹھا ہوتے ہیں کسی کو بھی نہ رہنے ٹھہرنے کی دکت نہ کھانے پینے کی نہ یہاں کوئی گم ہوتا ہے نہ ہی کوئی گڑ بڑ ہوتی ہیں یہاں حاجیوں کی ہر سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے حرم شریف میں ہر دیس سے الگ الگ زبان بولنے والے مسلمان آتے ہیں لہٰذا یہاں 65 زبانوں میں قرآن مزید رکھی جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں لاکھوں لوگ حرم شریف میں روزانہ افجار کرتے ہیں یہاں دس لاکھ حضورے کئی ٹنس فروٹس اور پانی مہیا کرائے جاتا ہے اتنی بھیڑ ہونے کے بعد بھی صرف پانچ منٹ میں پورے حرم شریف کو صاف کر دیا جاتا ہے کہیے ماشاءاللہ حرم شریف میں چار فلورز ہیں جن کا استعمال تواف کرنے کے لئے کیا جاتا ہے حرم شریف کی خاص چیزوں میں کعبہ شریف حضرِ اسود مقامِ ابراہیم صفہ مروہ پہاڑ وغیرہ ہیں کسی بھی ٹوپک پر اگر فیکٹس ویڈیو بنانی ہے تو کمنٹ ضرور کریں یقین مانیہ چوویس گھنٹے بھی بولتا رہوں تو بھی حرم شریف کی شان کی تجکلے بیانا نہیں کر پاؤں گا یقینن اس ویڈیو سے پہلے مسجد الحرم کے بارے میں اتنی زانکاری آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے دیکھتے ہیں مسلمان حرم شریف کی ویڈیو پر لائک کرتے ہیں یا نہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جانا شکریہ موسیقی